محمد ہی نام جی دیش میں اب سی اے لاغو ہو چکا ہے تیندر سرکار نے سی اے لاغو کر دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ صحیح ایسا ہے جی اچھا کیا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے بیپکش کہہ رہا ہے یہ سرکار صرف حسلمانوں کو دبانا چاہ رہی ہے اس لئے اس طرح کیا کر رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سرکار تو سب کی ساتھ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سرکار تو بہت اچھی ہے سرکار کو بہت رہا ہے سب کے لئے اچھا کر رہی ہے سب کے لئے اچھا کر رہی ہے سب کی ساتھ ساتھ ہے منطبین اینرجی یہ بول رہی ہے کہ سی اس لئے لائے گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو دبایا جائے نہیں نہیں سب کو بہت جا رہا ہے سب کے لئے ہوگے جو نہیں جانا نامے جی آتا سر کیسے دیکھتے ہیں دیش میں 2019 میں بھی سی اے و انہار سی کو لے کے تمام دلی میں بیان باجئی دھنے ہوگی اگر کوئی بیماری ہوگی تو پوری انڈیا کو ہوگی کرونا ہوا سب کے لئے تھا نہیں ہے تو سب کے لئے نہیں ہے مہتی جی ان کے لئے بھئے لکسے وہ پندرہ پندرہ لاکھ آئے ہمارے خطے میں نہیں آئے کسی کے بھی نہیں آئے بس جو قانون بنے گا سب کے لئے بنے گا کچھ لوگ ہیں لگاتار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا ہے تمام لوگ بولتے ہیں کسی لاغو ہوگا تو مسلمانوں کو خطرہ ہوگا کس چیز کا کہ ان کو بہار بیج دیا جائے گا ہندو مسلم کی ایک جملے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے اپنی ستتہ بچانی ہے اور کچھ نہیں ہے بھئی کہہ رہے ہم رام جی کو لائے کیا پہلے رام جی نہیں تھے میں نے یہاں دیکھا ہمارے کھٹیز بیراج بھائیہ رہتے تھے کچھپ بھی رہتے تھے بھئی جب کوئی مرد آزا رام نام ستھے کہتے جاتے تھے کیا یہ ہی رام جی کو لائے رام جی تو پہلے بھی تھے بچپن سے سمجھا کتاب نہیں پڑھا ہم نے چیکٹر نہیں پڑھا اب وہ کہنا چلایا تھا انہوں نے کہ جو رام کو لائے ہم ان کو لائیں گے بھئی بھئی کون ہے جو رام کو لائے جب بھگوان ہے وہ تو تمہیں لائے تم کیسے ان کو لائے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں سکول پڑھا میری سمجھ میں نہیں آئی مجھے کسی گروہ نے کسی استاج نے کسی نے نہیں پڑھا یہ بات کہ بھئی ہم رام کو لائے گے یا کسی گوڑ کو لائے گے اگر ہم کوئی چیز بنا رہا ہم ہے میں اس کو کوڑ بھی سکتا ہوں میرا نام کریم ہے کریم جی دیش میں لاغو کر دیا گیا تو کیسے تھی 2019 میں تمام دھڑنے ہوئے دلی میں سی اے انار سی کو لیا گیا دیش میں سی اے کو لاغو کر دیا تو تو غلط کر رہے ہیں ہمارے ہماری پیدائشی ہیں ہم کیا کریں گے ہم کیوں بھار سے تھوڑی آ گئی ہم سبوت دیں گے ہم سبوت دیں گے ہم سبوت کسی رہا پڑ دادہ جب ہندوستان ہندوستان پاکستان ہمارے 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 بڑوں نے لے گئے ہمارے ہمارے جانچ کریں گے ہمارے جانچ کریں گے ہمارے سارے مسلمان بھائی ہمارے 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 ہرے شاہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت کا ناغری کیا اسے ڈھنڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی ہے کسی احساب مطلب لگائیں گے انہیں ہیں کیا ہو راب ماملہ تو کڑ بڑی ہو رہا ہے ہاں گلت ہے یہ لاغو ہے یہ لاغو ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہاں کے رہنے والے تو کون در رہا ہے کون در رہا ہے یہاں کے رہنے والے کیا نام ہے سر آپ کا بتا دی تسلیم جی اب دیش میں سے کوئی لاغو کر دیا گیا تو کیسے دیکھ اس لیے لاغو کیا گیا یا مسلموں کو دبایا جا رہا ہے یہ این رسی کرے کلیں موسلموں کو مسلموں کو دبا نہیں یہrafی تو سئے لاغو کی گئی ہیں ان رسی اور بھی لاغو کر دیکھیں ایم پی آر بھی لاغو کر دیکھیں امیشاہ دو کہہ رہا ہے جو دیش کے ہندو ہے مسلمان ہے شرک ہے حیسائی ہے کسی کو ڈھنڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ڈر تو کوئی نہیں رہا ہے ہمیں کو ڈرنے والی بات نہیں ہے کسی بات پر ملک جائے کسی کو لیا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے یہ ہے کہ ہمیں گے گا ہے کون جن کی سٹھ ہے کتنے ہیں ہم کیان کی ہیں کتنی سٹھ ہے یہاں پہ لوگ کبھا بدا وہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ تو سب کی اپنی جملے بازی ہوتی ہے بھائی یہ بتاؤ پہلے کہتے تھے کہ مولا مولا ہمتی کہتے تھے کہ آج یہاں مسلمانوں کو چلیس کروڑ یا بیس کروڑ بائیس کروڑ ہے اگر دو پرسائنٹ بھی ہوتی کتنے کروڑ مسلمان گھوزگار ہوتے ہیں کیا سا لگا صحیح لگا صحیح لگا صحیح لگا صحیح لگا تمام پردرشن ہوئے دو جار دلی میں شاہین بھاگ میں دیکھا ہوگا اپنا چیئے انہار سے کھولے کے تمام باتیں ہوئی تمام پردرشن ہوا کیے گئے کارے گئے وہ تو ہٹ گئے تھے کارے گئے تھے بیپکش کہہ رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو دبایا جائے تو بیپکش کیا کر لگا میں جب سبتہ داری بیٹھے بیپکش کیا کر لگا پہل باہمد انہیں کہا کر لگا بیپکش بھی نہیں کر رکھتا بیپکش ٹھیک ایسے یہ یہ لگا ہے یہاں سہی ہے سب ٹھیک ہے سرگار جو کردے ہے اچھا کرنے لگا اچھا ایسی یہ لگا ہو گیا میں کہتا ہے بھائی سرگار اسرگار اچھا کرنے لگا دیش میں جب یہ کوئی سمیدان لاغو ہوتا ہے کوئی بھی نیم لاغو ہوتا ہے تو سب بیٹھک ہوتی ہے بیٹھک میں نینہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو دکج ہے جو پولیٹکس میں ہے ان لوگوں نے فیصلہ لیا ہوگا تو صحیح لیا ہوگا اب ان کے سیاب سے ان کا مطلق ہے ہمارا مطلق ہے ہم چاہتے ہیں جو بھی آؤ ہمارے دیش میں آؤ پریم سے رہو محبت سے رہو دشمنی مت کرو لڑیاں مت کرو لنگے مت کرو ہم تو یہ ہی چاہیں گے اب اگر وہ چاہتے ہیں یہاں آنا تو ویلکم ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں بھیڑکم ہے ویپکش ہے ویپکش کہہ رہا ہے لاغو تو کر دیا گیا لیکن دیش کے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے ویپکش کا رول کیا ہوتا ہے انگلی کرنا تانگڑانا وہ ان کا کامی ہے اگر آپ بولو گے رائٹ وہ بولیں گے ویپکش کا مطلب کیا ہوا ویپکش that means اپوزیٹ اس کا کیا میننگ ہوا وہ تو یہ بولیں گے میں بولوں گے نہیں لاؤ وہ بولیں گے مت لاؤ وہ بولیں گے لاؤ ہم بولیں گے مت لاؤ تب ہم بدل جائیں گے ویبست کا رولی یہ ہی ہے اب صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دیش میں آتا ہے اس کا ویلکم کرو اگر وہ ننگے کرتے ہیں کچھ اور لپڑا کرتے ہیں یہ ہے ہمارا دیش یہ ہے ہمارا بھارت یہ ہے ہمارا سمیدان یہ لاگو نہیں ہونا چاہیے نہیں کیوں کیونکہ یہ ہمارے سمیدان کے خلاف ہے جو پہلے سے کانون بنتے آئے ہیں جو بنے ہوئے ہیں ان پر فالو کرنا چاہیے یہ نیا کانون بنا رہے ہیں یہ غلط بنا رہے ہیں ویپکش کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار یہ جو لائی ہیں مسلمانوں کو دبا رہی ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ کانون تو سبھی کے لئے لاغو ہوگا کیا ہندو کیا مسلمان جو بھی کانون بنتا ہے سب کے لئے بنتا ہے جو بھی ہمارے لئے بنے گا مسلمانوں کے لئے ہندو کے لئے بنے گا کانون تو سب کے لئے براب پر ہوتا ہے جو ہمارے نیندر موڈی جی سی کر رہے ہیں اس کا جادہ تر لوگ بیروت کر رہے ہیں لیکن جو بھی سرکار کر رہی ہے یہ کے ساتھ صحیح کر رہی ہے اس کے انتر کچھ نہ کچھ ہمیں بینیفیٹ ہوگا ممتاب انرزی کہہ رہی ہے یہ صرف مسلمانوں کو دبانے کے لئے ہے مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے گلت کہہ رہی ہے جیسے کہ یہاں بنگلہ دیش کے مارے یہاں پر آ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے اپنے دیش میں رہنا شہی ہے آپ نے راجے میں رہنا یا پاسپورڈہ یو جگرنا شئی ہے